لیکن جب ایک عورت کا چہرہ جو کہ اس کی بہت بڑا اس کا پرائیڈ ہے یہ تو بات سچ ہے نا آدمی ہو یا عورت کا چہرہ اس کی پرائیڈ ہے اس کا کردار ہے اس کی شخصیت ہے جب یہ خراب ہو جائے اس کی باقی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا باقی زندگی نہیں رہ جاتی وہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے کہ روزانہ مرنا روزانہ جینا اور اس چیز کو سمالنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پر یہ اعتقاد ہونا اور ہونا اور مضبوطی کہ مجھے اللہ اس کا بہت بڑا عجر دے گا چاہے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ حکیر میں سال لے لیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم ہار کہاں پہنچے یا اس کا یہ سوچنا کہ جو کچھ بھی مجھے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دے دی ہے مجھے اس کو لے کے چلنا ہے اور اس کا وہ چلنا جہاں وہ ہمارے روئیے ہیں جو اس کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں اس کے دل میں شروع میں نفرت ضرور ہوتی ہے اگینسٹ اگینسٹ پرپٹریٹر جس نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور کیوں کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس کو صحیح گائیڈنس ملتی ہے وہ صحیح لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتی ہے مسئلت آپ ایمان کی یہ طاقت جو ہے کہ اللہ مجھے عجر دے گا یہ پہلے ہوتا ہے اس لڑکی میں یا بعد میں آتا ہے بعد میں آتا ہے بعد میں آتا ہے جی بعد میں اس لیے آتا ہے کہ اس وقت پہلے وہ اللہ سے شکوا کر رہی ہوتی ہے وہ گلا کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا کیا گناہ کر دیا کہ مجھے یہ مل گیا لیکن جب وہ دوسروں سے ملتی ہے جو اس سے کہیں زیادہ جلے ہوئے زندگی کبھی نارمل ہو سکتی ہے اس کی مشکل ہے وہ اس طرح سے مشکل ہے کہ چہرہ تو ویسا بدل نہیں سکتا جو خدا نے بنا دیا وہ تو ہم بنا ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے جی لیکن جو لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں چاہے اس کے گھر والے ہوں چاہے معاشرے کے وہ لوگ ہیں اگر وہ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں دیتے ہیں بہت کم زیادہ ساتھ کون دیتا ہے مسرد بسپا کے علاوہ اور کون ساتھ دیتا ہے زیادہ ساتھ ماں دیتی ہے اللہ اکبر وہ لوگ بھی تو ہم نے دیکھیں ہیں آپ کے صدارے میں جو کہ ان لڑکیوں کو ان کے جسم اور چہرے کے جلنے کے باوجود اپنے نکاہ میں لے کر گئے ان لوگوں کو آپ نے کیسا پایا میں سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کے لئے ان کا بزرگ وہ شادیاں کامیابی چل رہی ہیں ماشاءاللہ ہماری چوبیس لڑکیوں کی پچیس لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے سوائے ایک بچی کے جو کہ نہیں کامیاب ہوئی اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے وہ کامیاب اس کے ساتھ نہیں ہوئی جس کی آنکھیں نہیں تھیں اللہ باقی جو ساری بچیاں ہیں وہ آنکھوں والوں کے ساتھ کامیاب ہوئی بہت اور جس کی آنکھیں نہیں تھیں اس کے ساتھ نہیں کام ہوئی جی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت بڑا ایک مقام دے دیا عجر دے دیا وہ ہم سب سے بہت آگے ہیں مطلب ہم تو سوچیں نہیں سکتے نا کہ میں یہ سوچوں گی کہ جلاوہ کوئی جو ہے اس کی شادی جو ہے جلی ہوئی لڑکیاں آئینہ دیکھتی ہیں جب وہ تھوڑی سی بہتر ہونے لگتی ہیں جیسے اگر ان کی آنکھ کھل گئی یا ان کی ناکھ گھل گئی تھی اب ناکھ لگ گئی ہے ٹھیک ہے وہ اپنی پرانی ناکھ نہیں یاد کر رہی لیکن وہ سراخ جو بند ہو گیا یا وہ ہوت جو جو بند گیا جو یہاں آ گیا ہو وہ یہاں آ گیا ہو تو پھر وہ دیکھتی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی جب میں ڈیپلکس میں جاتی ہوں اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں میں وہ اور سے دیکھتی ہوں تو وہ ایسے جیسے اچھا کہ میں کہتے ہیں بہت اچھی لگ رہے ہو وہ جو مسکراہت ہے نا that does it all وقفے پہ جاؤں گا